موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ہمارے چینل کو لائک کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ پیارے دوستو آج کا جو ہمارے ٹوپک ہے وہ ٹوپک یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت زیادہ کمٹس کی ہیں کہ آپ اس پر بات کیوں نہیں کرتے بہت زیادہ وڈس اپ پہ سوال کی ہیں کہ آپ اس موضوع پہ بات آپ نے ابھی تک نہیں کی کہ ایک ہاتھ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بے شمار لکی رہے ہوتی ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ایک ہاتھ وہ ہوتا ہے جس میں کم لکی رہے ہوتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے دیکھو دونوں چیزوں کو ایک ساتھ تو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ یہ ہے کہ ایک میں آپ کو بہت زیادہ لکیروں کے حوالے سے بتا دوں گا اور ایک ان کے بارے بتا جن کے ہاتھ میں کم لکی رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو غور سے دیکھئے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت اچھا دیکھیں کچھ ہاتھ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن میں یہ زندگی کی لکیر یہ دماغ کی لکیر اور یہ دل کی لکیر ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ یہ ہے لک لین یعنی کہ قسمت کی لکیر ٹھیک ہے یہ ہو گئے اس کے بعد یہاں پر ہم اس کو شادی کی لکیر یا محبت کی لکیر لینک کی اور اس کے بعد سفر وغیرہ جو ہیں اس کی لکیریں اور پھر ابھار زہرہ سے کچھ تاثراتی لکیروں کا آنا یہ ساری چیزیں جنہیں ایک ہاتھ میں مثال اگر ایسی لکیریں ہیں یعنی اس سے بھی زیادہ تو وہ کس طرح کی لکیریں آپ کو ملیں گی وہ لکیریں جنہیں اس طرح کی آپ کو ملیں گی کوئی یہاں سے یوں آ رہی ہے کوئی یہاں سے یوں جا رہی ہے ٹھیک ہے نا بہت ساری لکیریں اور یہاں پر عجیب عجیب اسٹار بنے ہوں گے کچھ کیا بنا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس طرح کا اگر ہاتھ اگر آپ کو ملتا اور ایسے بے شمار ہاتھ ہیں بے شمار ہاتھ ایسے موجود ہیں اچھا ہاتھ میں جتنی زیادہ لکیریں ہوں گی اتنی ہی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوگا یعنی ہاتھ میں جتنی لکیریں ہوں گی اس میں اتنی ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہوگا کچھ ہاتھوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسے کٹس بنے ہوئے ہیں یا اس طرح کے بنے ہوئے ہیں بلکل سیم جو میں نے بنایا ہے سیم اسی طریقے سے کہ یہاں سے بھی لکیریں آ رہی ہیں یہاں سے بھی آ رہی ہیں یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لکیریں ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ بالکل نفسیاتی کر دیتے ہیں نفسیاتی جنہی اس کی ایک پریشانی ختم نہیں دوسری دوسری تیسری یعنی کوئی بھی کام یہ کرنے لگے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی کوئی کام کرنے لگے اچانک ختم ہو جائے گا کچھ کرنے لگے ہیں اچانک بڑک اٹھیں گے جنہی اس طرح کی جنہی عجیب عجیب جنہی حرکتیں ہیں جنہی ان سے سرزد ہوں گی یعنی کہ وہ جان بوجھ کے کریں گے ان سے سرزد ہوں گی کیونکہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں ناکامی مثال اسکول میں داخل کرائے وہ نہیں پڑھ سکے پھر کسی کام میں لگایا وہ نہیں سیکھ سکے پھر کیا کہ ان کے ہاتھ کے جو ناخون ہوں گے نا ناخون ان کے لمبی قسم کے ہوں گے یعنی ایک تو ناخون ہوتے ہیں گول قسم کے ناخون ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے لمبے قسم کے ہوں گے ایسے لوگ زور سے زیادہ جنہی نفسی آتی اور دل کی لکیر بھی ان کی اتنی زیادہ کمزور سی اس طرح سے لکیر بنی ہوگی اور زندگی کی لکیر بھی اس طرح سے جیسے میں بنا رہا ہوں اس طرح اور لک لین بھی اسی طرح کی بنی ہوگی تو ایسے لوگ ضرور سے زیادہ ضرور سے زیادہ دماغ پہ بوئی ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے اور دوسرا جو نا ایک پریشانی در پریشانی یعنی ایک پریشانی تو ہے سو ہے اوپر سے دوسری آگئی اوپر سے تیسری آگئی اوپر سے چوتھی آگئی تو اس لیے ہاتھ میں زیادہ لکیروں کا نہ ہونا بہتر ہے اور زیادہ لکیروں کا ہونا یہ بائز پریشانی ہے بائز مشکل ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بھی ہوتا تھا چلو کہ کچھ ہاتھوں میں جنہی اس سے بھی زیادہ لکیریں ہوتی ہیں جو میں نے بنائی ہے اس سے بھی زیادہ لکیریں ہوتی ہیں یہ ہاتھ ہوتے ہیں یا تو یہ سمجھ لیں کہ جنات کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بے شمار لکیریں ہوتی ہیں جو آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آسکتی یہ ہو سکتا ہے کہ جنات کی لکیریں جنہی ہاتھ میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے بعد اگر آپ یہ لکیریں ہاتھ میں بہت زیادہ دیکھیں اور ناحون لمبے دیکھیں تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو بندہ نفسیاتی ہو چکا ہے نہیں تو ہونے والا ہے اس سے مراد یہ کہ جنہی پاگلپن کی ہے پچیس فیصد جنہی پاگل پن میں وہ داخل ہو چکا ہے پچیس فیصد وہ پاگل پن میں داخل ہو چکا ہے اور باقی ہونے میں جنہی کچھ دیر لگ سکتی ہے تو پیارے دوستو اس طرح سے اس حد کو ضرور دیکھئے گا اور اپنے اردگرد اپنے دوستوں کے عزیزوں کے جاننے والوں کے ہاتھ میں اس طرح سے چیکی جائے اگر ایسا ہے تو ان کے لیے سب سے بہترین علاج پتہ کیا ہے ایک تو صدقہ دینا دوسرا توبہ استقفار کرنا توبہ استقفار کرنا اور صدقہ دینا اگر یہ پابندی سے دیں گے اور اپنے آپ کو دین کی طرف لگائیں گے تو یہ لکینیں آستے آستے ختم ہونی شروع ہو جائیں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ حالات یعنی بہتری قسم جانا شروع ہو جائیں گے تو یہ ضروری ہے صدقہ دیں اور توبہ استقفار پابندی سے کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف لے جائیں اور دین میں اپنے آپ کو داخل کر لیں تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اور اس کے ساتھ ہی شور کرتے ہیں جو ہمارے کچھ دوست ہیں وہ جو کمرس وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے جنہی دس کمرس ہم جو نہ شامل کرتے ہیں اپنے ہر چار ویڈیو کے اندر تو سب سے پہلے جو کمرس کیا ہے عبد المودی نے اللہ سب کو صحت دے اللہ سب کو صحت دے اس کے بعد دوسرا کمرس کیا ہے محمد فاروق نے سب کے لئے سب کے لئے دعا کی ہے انہوں نے اللہ ان کی دعا کو قبول کرے اور اللہ ان پہ بھی اپنی رحمت خاص کرے اس کے بعد سوال کیا ہے آسم نے نیا سال مبارک ہو آسم بھئی آپ کو بھی مبارک ہو اور آپ کے دوستوں کو آپ کے گھر والوں کو آپ کے عزیزوں کو بہت بہت مبارک ہو اس کے بعد نحیم خان نے شکریہ ادا کیا ہے نحیم خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو لیک کرتے ہیں اور آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں اور آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے بعد سوال کیا ہے ایم ڈی نے ایم ڈی نے سوال کیا ہے بولا دیر آئے درست آئے یعنی ہم نے ویڈیو لوڈ کی جو پورے سال کے حوالے سے تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی دیر آئے درست ہے تو پیارے دوست ہم یہ سال کے شروع میں بھی کر سکتے تھے اس سے پہلے بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے پتا کیوں نہیں کی اس لئے نہیں کی کہ جو چیزیں ہم یہاں بتاتے ہیں نا وہ لوگ کاپی کر لیتے ہیں کچھ تو اخبارات وغیرہ میں لگا لیتے ہیں کچھ میں اگزین وغیرہ ہیں اس میں لگا لیتے ہیں اس لئے میں نے کہا سب جی بر کے لگا لیں تو اس کے بعد ہم دو آزار بائیس کے حوالے سے جنہی پیشن گوئی کریں گے علم جفر کے حساب سے تو اگلا کمرچو کیا ہے فرہ خان نے انہوں نے کہا کہ جواب نہیں آیا تو جواب نہیں آیا تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے ویڈس اپ پر رابطہ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا جواب آیا یا نہیں آیا یہ وہاں پہ بتائیں کہ آپ نے کب سوال کیا تھا اور اس کا کیوں جواب نہیں آیا ٹھیک ہے نا تو ہم محاضر ہیں جواب کے لیے آپ بات کر لیجئے گا اس کے بعد چودری سبان نے سوال کے چودری سبان نے کمرس کیا ہے کہ آپ کا پروگرام مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور میرے دوستوں کو بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ سیون ایٹ سکس نے سوال کیا بہانہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے یہ سمجھیں کہ درمیانی پیرڈ کے ہے جنہی نہ زیادہ دیر سے ہوگی نہ زیادہ جلدی ہوگی یہ سمجھیں کہ آنے والا جو ہے دوہزر تئیس اس سے پہلے پہلے آپ کی شادی ہونے کے چانس ہیں افرا نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی دس سال پہلے جنہی ختم ہو گئی تھی تو یہ بتائیں کہ دوسری شادی میری ہوگی یا نہیں اور یہ بھی بتائیں کہ دوسری شادی کرنا میرے لئے اچھا ہے یا نہیں نہیں بلکل آپ شادی کریں شادی کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے رہی بات کہ شادی کب ہوگی تو آپ کوشش کریں آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر مکمل ہے جتنا جلدی آپ کوشش کریں گے اللہ کے فضل سے شادی ہو جائے گی اور شادی بہتر ہے آپ کے حق میں بہتر ہے اے ممیر نے سوال کے اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس کوئی دولت آنے کے چانس ہیں یا نہیں ممیر صاحب آپ کے لئے جو نیا سال یہ آیا ہے دوہزر بائیس یہ آپ کے حق میں بہتر ہے اور کامیابی بے نصیب ہوگی انشاءاللہ شاہواز احمد نے سوال کے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کامیابی ہے اور اگر کامیابی ہے تو کب تک کامیابی ہوگی پیارے دوست آپ دوہزر بائیس کے انتظار کریں دوہزر بائیس میں آپ کو کامیابی ملے گی اور دیگر مسائل سے چھٹکارہ بھی ملے گا انشاءاللہ علی نے سوال کیا ڈی اے خان سے کہ میری قسمت میں بہت ساری دولت ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کب تک ملے گی پیارے دوست آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بہت اچھی ہے آپ کے لئے دوہزر بائیس سے آئے اللہ کا فضل سے بہت اچھا اور بہتر سال ثابت ہوگا دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ شاہاللہ نے سوال کے سوات سے کہ میں نے اپنی بہن اور بہنوائی کے ہاتھ کی تصویریں بیجی ہیں بڑے پریشان ہیں دردر یہ گوم چکے ہیں دردر کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں نہ کوئی اچھی جنی جوپ ملتی اور نہ کوئی اچھی جنی کامیابی ملتی ہے اور میں نے اپنی بہن کے ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں دے یہاں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں ہونا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک چانس ہوتا اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالی چانس دیتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک شادی میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہو تو دوسری شادی کا اپشن موجود ہوتا ہے رہی بات کہ روزگار کے حوالے سے پریشانی اور دیگر معاملات میں پریشانی ہیں تو میری پیاری بہن پیاری بیٹی آپ کوشش کریں کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر اس کو سو سو بار جنہیں اپنی زندگی کا معمول بنائے اور اس کو چھوڑے نہیں آپ اپنی بہن کو بولیں اس کو چھوڑے نہیں اور اپنے بینوائی کو بولیں کہ اس کو چھوڑے نہیں یقین کیجئے گا کہ چھے سے سات ماہ میں آپ اپنی پوزیشن دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اللہ تعالی آپ پہ بہت مہربان ہے آپ کی قسمت کی لکیر اچھی ہے ساری لکیر اچھی ہیں ٹھیک ہے باقی کوشش کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے میرا کام تھا بتانا میں نے آپ کو بتا دیا باقی آپ کی مرضیہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اگر آپ پڑھیں گی تو چھے ماہ بعد اپنی پوزیشن آپ دیکھ کے خود حیران ہو جائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے تو پیاری بہن میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے سہرہ نے سوال کہ وزیر آباد سے کہ تینتیس سال میری عمر ہو چکی اب تو نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی سہرہ صاحبہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کے لکیر ہے وہ اپنے ٹیم پیرٹ سے تھوڑی لیٹ ہے برہل یہ دوہزر بائیس جو ہے دوہزر بائیس اور دوہزر تئیس آپ کی شادی کا سال ہوگا اور شادی ہوگی آپ ٹینشن لینے کے اس میں ضرورت نہیں آپ کوشش کیا کریں سور اخلاص جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں اللہ آپ پہ بڑی رحمت کرے گا اور آپ کی مشکل آسان ہوگی انشاءاللہ برانے سوال کے فیصلہ باسے کیا میری شادی کب تک ہوگی اور یہ بتائیں کہ کیا میں اولاد پیدا کرنی کی صلاحیت رکھتا ہوں سے کافی ابرا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم آپ کے ہاتھ میں دل کی لکیر دیکھتے ہیں تو کافی بڑی اور لمبی لکیر ہے ایسے لوگ ماشاءاللہ سے وفادار بھی ہوتے ہیں اور آپ کی شادی جو ہے انشاءاللہ اللہ عزیز یہ سمجھیں کہ دوہزر چوبیس دوہزر تئیس اور دوہزر چوبیس میں ہونے کے چانس ہے اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی اچھی رہے گی ساتھ میں کوشش کریں کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتے نماز کی پابندی اگر کریں تو آپ پر اللہ کی بڑی رحمت ہوگی اور آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ سات سو چھاسی بار پابندی سے پڑھا کریں اللہ رحم کرے گا سونم انم نے سوال کیا خیرپور سے کہ یہ بتائیں میری شادی کب ہوگی اور میرا شعور کیسا ہوگا سونم صاحبہ آپ کی شادی انشاءاللہ دوہزر تئیس میں ہوگی شادی میں کچھ پرابلم ضرور ہو بھی برحال ایسا کریں کہ کوشش کریں کوشش کریں کہ آیت الکرسی کو پابندی سے پڑھا کریں سو بار روزانہ تاکہ یہ جو پریشانی یہ مسئلہ ہے اس سے آپ کو چھٹکارہ اور آپ کا شہر آپ سے محبت کرنے والا اچھا ہوگا انشاءاللہ اہم توقیر نے سوال کے فیصلہ باز سے کہ یہ بتائیں کہ جوب کب تک ملے گی جوب جو ہے وہ سرکاری ملے گی یا پرائیوٹ ملے گی اور کیسے رہے گی انشاءاللہ اللہ بہتر رہے گی پیارے دوست توقیر صاحب آپ اگر کوئی اپنا ذاتی بزنس کریں تو اس میں مزید کامیابی ملنے کے چانس آپ کے ہاتھ کی لکیروں میں موجود ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پرورام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ